جب گتا ہے عدالت عظمہ کا لارجر بینج سپریم کورڈ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایڈ کے خلاف درخواستوں پر آج سماعت کرے گا عدالت عظمہ نے قانون پر تا حکم سانی عمل درامت روک رکھا ہے بل پر پارلیمانی کاروائی کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا ہے اسے والد سے مزید جانتی نمائندہ آج نیوز عثمان مظفر سے عثمان سماعت کب تک شروع ہوگی؟ جبن کول آج سپریم کورڈ پاکستان پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے خلاف جو کیس کی سماعت ہے وہ کرے گی اور آٹھ ربنی لارجر بینج جو ہے جسٹس عمر عطا بندیار دن ببرائی میں اس کیس کی سماعت کرے گا اس کیس میں جو ہے جو جسٹس اجازو لیسن جسٹس منیب اختر جسٹس مرائر نکوی بینج میں شامل ہیں جبکہ جسٹس محمد علی مذر مذر اور جسٹس آئیشہ ملک بینج کا عیسہ ہیں جسٹس حسن عزر رزی جسٹس شاہد وحید جو ہے وہ بھی بینج کا عیسہ ہیں آج عدالت کی جارے سے جو کہ حکومت نے ایک جواب جمع کروایا تھا اور عدالت کی جانب سے نوٹسز بھی جاری کیے گئے تھے تو اس حوالے سے جو ہے آج اٹونی دلت دوبارہ اپنے دلائل دیں گے اور اپنے دلائل میں عدالت کو سے دوبارہ جو ہے فل کورٹ کی صدا کر سکتے ہیں کیونکہ عدالت سے فل کورٹ کی حکومت کی جانب سے صدا کی گئی تھی جس کو عدالت نے فل وقت کے لیے جو مستعد کر دیا گیا تھا حکومت کا موقع تھا کہ وہ تمام جسٹس پر حکومت کرتے ہیں فل کورٹ بنایا جائے جبکہ جو ایک کے خلاف درخواست ہیں اس کو مستعد کرنے کی بھی صدا کی گئی تھی لیکن عدالت کی جانب سے اس کا شرط نہیں کیا گیا تھا اپنے دلائل دیں گے اور ان کے دلائل میں جو یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ پھر سے فل کورٹ کی صدا کریں گے اور فل کورٹ اس صدا کرنے کے بعد وہ جو درخواست ہیں اس گل کے خلاف اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ دلائل دیں گے تو بساڑے بارہ بجے کے قریب جو ہے یہ کیس کی سماس شروع ہوگی اور اس وقت اگر یہاں پر سپرینگ کورٹ و باکستان بھی سیورٹی کی حوالے سے بات کی جائے تو کیونکہ شیاسی رینما اس کیس کے حوالے سے یہ آپ اس کیوٹی جیسا کرتی دیں گے اسمان یہ بتائی گا اگر حکومت کی جواب کی جانب سے بات کی جائے تو بتائی گئے اس کیس میں حکومت کی جانب سے کیا جواب جمع کرائے گیا تھا جبکہ حکومت کی جو ہے فارسی حکومت نے کیس پر کلی فل کورٹی تشکیر میں نے جسدہ کیا ہے اور فارسی حکومت اپنے جواب میں ایٹی سلاف درخواستے جو ہے مصطب کرنے کی جسدہ کر رکھی ہے جبکہ فارسی حکومت نے جواب میں کہا ہے کہ پارلیمنٹ کی قانون صادی کے اشتیار پر کوئی کٹگن جہاں وہ نہیں ہے قانون سے عدلیہ کے اشتیار میں کمی نہیں ہوگی اور فیر دلائل کے لیے اکیم کا حق جہاں وہ بھی جوری ہے یہ دلائل جو ہے آٹانی جنرل کے جانب سے دیئے گئے تھے عدالت عظمہ کا لارجر بینچ سپریم کورٹ پریکٹس ان پروسیجر ایٹ کے خلاف درخواستوں پر آج سامات کرے گا عثمان مظفر اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ